جب ہم کل ریسیپی فرم کر رہے تھے بیٹی نے جو بریانی بنائی کمال کی بنی اس نے اللہ جانے ہم تو ایسے ہی وہ جب کہتی ہے اس نے بنانا ہے تو وہ خود ہی بنا لیتی ہے کبھی ہم کا ہیلپ کرنے آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے پوچھ لیتے ہیں برطن شرطن رکھے ہیں اندھو دیتے ہیں ساتھ ساتھ نہیں کر سکتے تو نہیں کرتے کوئی ہمیں کہتا ہے نہیں کہ کرو یہ ہے تو سارے گھر والے اسی طرح ہیں کہ اپنی ذمہ داری سے خود ہی کام کر لیتے ہیں تو وہ بنا رہی تھی تو ہمیں لگا کے اس نے مسالہ شسالہ اچھا لگا کے رکھا ہوا ہے پھر بیڈیانی بن گئی سب نے کھائی بہت شہرہ ہوا بہت واہوا ہوئی تو سب کہنے لگے اور کھانی ہے ہم نے تو پہلے بھی نہیں چکھی تھی تو کل پھر بیٹی نے ایک دو دن کے بعد ہی وہ ریسیپی دوبارہ بنائی اب جب اس نے دوبارہ بنائی ہے تو پھر ہم نے جو اتنا شہرہ گھر میں سنا کہ سب اتنی تعریف کر رہے ہیں تو ہم اس کو فیلم کر لیں تو کل ہم نے پھر وہ ساتھیوں کے لیے جو ہے وہ فیلم کیا ایک چیز دکھائیں آپ کو باتوں باتوں میں ہماری یہ چیز ہی نمیس ہو جائے اور ادھر کے توتوں کی سخت لڑائی ہو رہی ہے ایک دوسرے کو جانی دشمن لگتا ہے کہ ہوئے ہوئے تو تھوڑا وہ آپ کو قریب ہو کے دکھاتے ہیں اور وہ دکھائیں آج آپ ہماری صبح صبح کی زندگی دیکھیں ہم بتا رہے تھے بیٹی کی بریانی کا اور دھہاں ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے اور باتیں ساری آدھی یا دھوری رہ جانے ہیں تو بہت ہی خوبصورت سما ہے ہمارا ذہن ہی بار بار ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو جب وہ بنا رہے تھے جب بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں تھیں تو ہم بتانے لگے اپنے ساتھیوں کے خاص کر وہ بچیاں جو بیعہ کر باہر آتی ہیں یہاں آکے اپنے ملک میں جب ماں باپ کے گھر بچیاں ہوتی ہیں تو وہ پرنسس کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہیں بعض دفعہ والی جو ہیں وہ شریف و نفس انسان ہوتے ہیں رکھ رکھا والے ہوتے ہیں لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ عمومن زمانے کے انفلوینس سے غرق شدہ ہوتی ہے وہ بچی کو سکھاتی سکھوتی نہیں ہے اس کو یہی ہوتا ہے کیسا فیشن کرنا کیسے کپڑے پہننے بہت کم گھرانے ہم نے دیکھے ہیں آج کل کے زمانے میں جو پکانے گوندنے والے سلائی کرنے والے صفائی سلائی کرنے والے اس طرح کے ہوں ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن کم ہے اور بچیوں کو خاص کر جو اگری نسلیں انہوں نے کچھ نہیں سکھایا سب سے بڑا علمیاں جو ہے ہماری قوم کا وہ یہ ہے پھر جب بچیاں وہاں ہوتی ہیں اپنے ملک میں اپنے پیرنٹس کے گھر اور بیعہ کے باہر آتی ہیں حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو باہر آ گیا ہماری قوم کا آج ویزہ لگایا جائے اب برا کہتے ہیں امریکہ برا جی انگلینڈ برا جی اور برا جی گورے برے جی کرسچن ہے جی اسلام نہیں ہے ان کے پاس جو مرضی کہلیں آپ آپ ویزہ لگا کر دیکھیں پاکستان خالی ہو جائے گا ایک بندہ وہاں نہیں رہے گا کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے دیش بھکتی کنارہ جتنا مرضی لگائیں رہے گا وہاں کوئی نہیں سارے بھاگیں گے سرپٹ بھاگیں گے آپ باہر ایمبیسیوں کے باہر لگی ہوئی لائنیں دیکھ لیں کس طرح ہوتی ہیں کس طرح جائز نہ جائز طور پر ویزے لگوا کر لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح بھاگ لیں یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا اور بات ہم کرنے لگے تھے بچیوں کی کہ وہ جب اپنے گھروں میں ہوتی ہیں پرنسس کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہیں اپنی ایک بادشاہت ہوتی ہے ماباپ کا گھر ہوتا ہے مرضی سے سوتی ہیں اٹھتی ہیں دیر سے اٹھنے کا رواج ہر دوسرے گھر میں آج موجود ہے لیٹ نائٹ جاگنے کا رواج ہر دوسرے گھر میں موجود ہے ہمارے ہاں جب ہم تھے نو بجے تک ہم کو جاگنے کی اجادت ہوتی تھی نماز شماز مغری بشاہ کی ہمارے ہاں ایک ساتھ ہو جاتی تھی باجمات ہوتی تھی اببہ پڑھاتے تھے اور پھر سب سو سو جاتے تھے اور سورج کی باؤ پڑھتے ہی ہم سب اٹھے ہوتے تھے کام شام کرتے جو بھی ہوتا جس نے جہاں جانا ہوتا جاتے اس طرح ہوتا تھا پڑھنے لکھنے سکول جو بھی تھا اس طرح کا ہمارے گھر کا ایک نظام تھا ہمارے بجانے ان معاملات میں بہت سخت تھے اس طرح نہیں کہ دیر تک بچہ جو ہے وہ گھر کا سویا ہوئے لیکن یہ وہاں کی ریت بنتی چلی گئی ہمارے زمانے میں بھی یہ ہی تھا کچھ لوگوں کے بارے میں دیکھا جاتا تھا کیا تھے ساری ساری رات اٹھ کر جاک کر یہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں دن ان کو سوتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں جانا جاتا تھا کراچی ہمیشہ سے دو بجے اٹھنے والا رہا دوپہر کے اور رات کو وہاں کا دن چڑھتا تھا ٹھیک ہے بہت اچھا لگتا تھا ہم کو کھانا پینا لیکن لیٹ نائٹ کبھی ہم باہر ہوتے بھی جاگتے بھی رات بھر ہم چاہے جتنا مرضی جاگتے ہی دن شبراتیں آتی ہی تھی شادیاں شدیاں آتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم دیر تک سوتے رہیں یا صبح ہم دیر سے جاگے ہیں یا ہماری زندگی میں ڈیلیز آئیں کاموں میں ڈیلیز آئیں یہ سلسلے جو ہیں یہ نہیں تھے تو اس طرح کی زندگی تھی لیکن اب جیسے بچیاں باہر جب بیعہ کر آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہ ناشکری کرتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ سارا وقت پیچھے ہی دیکھتی رہتی ہیں کہ وہاں کیا ہوا وہاں کی زندگی اچھی تھی یہاں پر کام کرنا پڑتا ہے یہاں پر بچے خود پالنے پڑتے ہیں وہاں پر نوکر چاکر ہیں یہ ہے وہ ہے ان کا دل پھر یہاں نہیں لگتا تو ہمیشہ سے کہا گیا پیچھے مڑ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں وہ اپنا گھر خراب کرتی ہیں اپنا گھر ان کا سکھی نہیں رہتا پہلے ہی شادی کے دو سال میں ان کے کلیشیز جو ہیں وہ پھر میاں کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں آدمی یہاں کے ہوتے ہیں صبح اٹھنے والے کام کاج پہ جانے والے�اگم بھاگ تو وہ اس چیز کی عادی نہیں ہوتی پھر وہ اس چیز سے کوپ نہیں کرتی پھر کلیش شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کے لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیتیں اچھی کریں یہ نہیں کہ نوکر نہیں ہے تو ہاتھ پیر پھول گئے ہم جس گھرانے سے آئے تھے ایک بہت ویل آف گھرانہ تھا اور بہت نوکر چاکر تھے ہم ایک طرح سے اس زمانے میں بھی محلوں میں پلے ہیں آپ یوں سمجھیں اور ہمارے گھر جو ہمارے کازنس وغیرہ رشتہ دار آتے تھے ہمارے گھر کا نام ہی انہوں نے رکھا ہوتا تھا کوٹی والی خالہ کے جانہ یہ ہمارا سٹیٹس تھا اور ہم کیسی جگہ بے آ کر گئے تھے جہاں بجلی نہ پانی نہ گیس کچھ بھی نہیں تھا زندگی کے دس سال ہم نے اپنی زندگی کے وہاں گزارے اور ہم اپنے میاں کو چھوڑ کر نہیں بھاگے کہ ہم جہاں گئے تھے ہم نے وہاں اپنی جڑیں لگائیں تھیں بچی جب بے آ کے اپنے سسرال آتی ہے یا اپنے شوہر کے گھر آتی ہے وہ اپنی جڑیں اکھار لاتی ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ واپس جا کر اس کو وہی لکشری وہی آرام وہی خوشی ملے گی تو وہ یہ بھول جائے اور وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کو سال سال بھر واپس جانے پر رکھ کے اور ایک لکشری فراہم کرتے ہیں وہ اپنی بچیاں اجارنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں پھر کیونکہ وہ پھر جب ان کے پاس ایک وے آؤٹ ہے بھاگنے کا تو وہ اپنے گھروں میں نہیں بسیں گی ہماری بہو بھی بتاتی ہے اگر اس کو پتہ لگے کہ کوئی بچی ہے جا کے اپنے گھر مہینوں بیٹھی ہوئی ہے میاں کو چھوڑ کر میکے میں تو وہ برا مانتی ہے وہ کہتی ہے وہی رہے واپس کس لیے آ رہی ہے اس کو برا لگتا ہے یعنی کہ اس کو اتنا سنس ہے کہ وہ برا جانتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچیوں میں بسنے والی ہوتی ہیں وہ آ گئی انہوں نے یہاں سے اپنی زندگی کا سٹارٹ کرنا ہے ملنے کی حد تک ہاں بچیاں جائیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر ان کے یہاں رہیں جسم ان کا یہاں رہے اور روح اور ذہن اور دل ان کا وہیں رہے میکے میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ایک حد تک اپنی بچی کو سپورٹ کریں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہاں اس کے لیے کھڑے رہیں تو بچیوں کو اپنے گھر میں بسنے والا ہونا چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بسائیں ان کو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں ان کو کام کاج کی عادت ڈالیں ان کو تھوڑی بہت سیلائی کڑھائی جو ہے سکھائیں تاکہ کہیں کوئی چیز اُدھڑ جائے تو میاں پھٹی ہوئی ہی نہ پہنتا رہے بٹن چٹن لگانا تھوڑا بہت آتا ہو یہ نہیں کہ بلکل ہی کچھ نہیں آتا اس میں کوئی بڑھائی نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں آتا نہیں ہمارے گھر میں نوکر چاہ کر تھے تو غلط بات ہے ان کو سکھایا جانا چاہیے تھا اور بچیوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سیکھتیں اور ماں کو چاہیے تھا کہ وہ سکھاتیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ بعض دفعہ والد شریف و نفس انسان ہوتے ہیں لیکن تربیت کرنے والی ماں ہوتی ہے جس کو کافی پر پرزے نکلے ہوتے ہیں گھر تباہ کرنے والی بھی ماں ہوتی ہے ہماری بہو بتا رہی تھی ان کی فیملی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ناراض ہو کے آگئی اپنے گھر اپنے میاں کے ساتھ لڑکے تو جو اس کے اببہ تھے ان بچی کے والد تھے وہ ماں پیچھے سے بل کھاتی رہی کہ آنے دو بچی کو اندر والد دروازے پر کھڑے رہے کہتے کہ خوشی خوشی آؤ راضی بازی سو بسم اللہ ہمارا گھر کھلا ہے لڑکے نہیں آنا واپس جاؤ واپس بھیج دیا وہ بچی بسی ایسے بستی ہیں بچیاں تو یہ نہیں ہے ہاں اگر ابیوزیو ریلیشنشپ ہو تو ہم کہتے ہیں کل کی چھوڑتی لڑکی آج چھوڑ دے اگر شوہر مارتا پیٹتا ہے ابیوز کرتا ہے تو ہاتھ لگاتا ہے آؤٹ خاص کر باہر کے رہنے والی بچی ایک دن بھی یہ برداشت نہ کرے کیونکہ یہ چیز پھر رکا نہیں کرتی ایسے گھروں سے تباس شدہ نسلیں نکلتی ہیں ڈرگ ایڈکٹس پیدا ہوتے ہیں ابیوزیو بچے پیدا ہوتے ہیں مارنے دھارنے والے تو باہر تو اس قسم کا سپورٹ سسٹم ہے کہ آپ کو یہ ابیوز سہنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں پاکستان ایڈیا والے جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں جہاں پر لڑکی اگر لوٹ کر واپس جاتی ہے کسی بھی حال میں تو وہ اپنے حال سے بتر حال میں واپس جاتی ہے کیونکہ کل کو اس کی بھابیاں اس کا گھر اس کے بھائی ہی اس کے دشمن ہو جائیں گے وہ آج تو اچھا گھر دکھ رہا ہے کل کو نہیں دکھے گا پھر ماں باپ بھی سوچیں گے آنکھ بند ہو رہی ہے چلو کسی ٹوٹے پھوٹے سے بھی آئیں پھینکیں گے پھر بچی کو تو اس سے بڑی دلدل میں جائے گی تو وہ وے کر لے وہ سوچ لے اگر تو بچی اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے یا ماں باپ اتنے ویل آف ہیں کہ اس کے لیے وہ اتنا چھوڑ جائیں کہ وہ عزت سے اپنی زندگی گزار سکے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اپنے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تو یہ سوچنا آدمیوں کا کہ بچیاں جو ہیں وہ سُدھریں گی یا بہتر ہو جائیں گی یہ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ ٹولرنس دونوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو وقت گزر جاتا ہے لیکن ایسے تعلقات یا ایسی ریلیشنشپ جو شروع سے ہی سکسسفل نہ ہو جاتا ہے سیلاب آنے پر بند نہیں باندھے جاتے عام حالات میں باندھے جاتے ہیں تو یہ نوبت کہ آدمی آواز اونچی کرے عورت چیخ چیخ کے درودیوار توڑے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تو پہلے قدم پہ رکھے جب ایک بار آواز اونچی ہو گئی تو پھر وہ دھیمی نہیں ہوتی جب ایک بار ابیوز پر ریلیشنشپ آ گئی تو وہ بہتر نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہتے ہیں کاؤنسلنگ ہے یہ ہے وہ بس رود ہو کے ہی زندگیاں گزرتی ہیں تو اگر آدمی برا ہے بھی تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے محاسن کو دیکھے اور اگر عورت بری ہے بھی تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کے محاسن پہ اچھائیوں پہ نظر رکھے اگر انہوں نے زندگی بھی تانی ہے پہلے ہی قدم پہ اگر آتش بازی ہو جائے لڑائی جگڑا ہو جائے تو زندگیاں پھر دو بھر ہو جائے کرتی ہیں اور ڈیزاسٹرس ہوتی ہیں بچے تباہ ہو جاتے ہیں ہم بھی بہو کو بھی بات کر رہے ہوں بیٹی سے بھی بات کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں ہمارا کام ہے کہنا سمجھانا ان کے کان میں ڈالنا ایک کانسٹنٹ تربیت جو ہے وہ ان کو دینا انہیں بتانا کہ دیکھو بیٹا اس نوبت تک نہ آئے دیکھو بیٹا پہلے قدم پہ رک جانا دیکھو بیٹا جب ہاتھ سے چیز نکل جائے زبان سے لفظ نکل جائے تو پھر تیر کا مان میں واپس نہیں آتا سوچ سمجھ کے پہلا قدم ہاتھ سے نہ جانے دینا لگام وہاں لگانا قدم وہاں روکنا یہ چیزیں ہم نے بچوں کو سمجھائیں ہیں بہو ہو بیٹی ہو بیٹا ہو بیٹوں نے تو دیکھا observe زیادہ کرتا ہے بیٹا جو ہے لیکن بیٹی جو ہے آپ اس کو کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں تو مائیں بچیوں کی اچھی تربیت کریں سٹرونگ بنائیں کابل لائک ہوں برینی ہوں پڑھائیں لکھائیں اچھا رشتہ ملے بیادیں ٹھیک ہے اور ان شرائط پہ نہ اپنی بچیاں ضائع کریں کہ بچی پڑھے گی نہیں یا بچی نوکری نہیں کرے گی یہ ہسپنڈ وائف کا معاملہ ہے اس میں ماں باب بلکل مداخلت نہ کریں لڑکا بھی آ کے لے کر جاتا ہے نکاح پہ کھڑا ہو کے ہاں وہ کہتا ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انٹرفیرنس جو ہے ہمارے معاشرے کی ہماری ساس کی تباہ شدہ ساس کی وہ بہت بری ہے تو بچنا چاہیے اور اپنی بچیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں دوسرے کی بچیاں بھی وہ چھوڑ کے اپنا سب کچھ آپ کے گھر آئی ہوتی ہیں انہوں نے جانا ہی تھا مانتے ہیں کہ یہاں نہیں تو کہیں اور گئی ہوتی لیکن جب آپ کے زب میں کوئی پڑا ہے آپ کی جھولی میں خود آنے ڈالا ہے تو اس کی عزت کریں محبت سے رہیں آہستہ 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 سمجھاتے رہیں کہتے رہیں بتاتے رہیں بچیاں سیکھ جاتی ہیں آ جاتا ہے سمجھ جاتی ہیں حسن و عسان کے تعلقات رہیں ورنہ خاندان ٹوٹ چویا کرتے ہیں اب ہمارا بیٹا ہے ہمارے ہاں جب بھی وہ گھر جانے لگتا ہے تو اپنے اببا کو کہتا ہے دعا کرا دیں پکھڑے ہو کے دعا کراتے ہیں ہم سب شامل ہو جاتے ہیں اس میں دعا ہمیں پھر وہ خدا حافظ کر کے ہاتھ اوڑے لا کے اللہ حافظ کر کے بھائے بھائے کر کے چلے جاتے ہیں تو ایک دن بیٹے نے دعا کر کے ہاتھ ہٹائے چہرے سے تو کہتا پتہ ہے میں کیا دعا مانگتا ہوں ہم نے پوچھا کیا وہ کہتا میں دعا مانگتا ہوں کہ ہم جڑے رہیں تو کتنی پیاری بات اس نے کی دیکھیں تو محاسن پہ نظر رکھیں اچھائیوں پہ نظر رکھیں چاہے ریلیشنشپ آپ کی کوئی بھی ہو چاہے ماباب کا تعلق ہو چاہے ساس اسر کا تعلق ہو چاہے آپ بہن بھائی ہو کوئی بھی دنیا کی ریلیشنشپ جو ہے اگر آپ اس پہ محاسن پہ نظر رکھیں گے تو وہ سکسیسفل رہے گی کامیاب رہے گی تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرف قدم مارے جو تعلقات بنے ہوتے ہیں وہ جوڑے ہی رہیں اگر تباہی ہوتی ہے تو اس میں ایک کا قصور نہیں ہوتا دونوں کی غلطی ہوتی ہے ہمیشہ ہی ہاں کچھ بلکل ہی غرقے ہوئے انسان بھی ہوتے ہیں جن کو خوف خدا نہیں ہوتا تو چلتے ہیں بندر امانی اٹھتی ہوں گی ایوان کو بھی دیکھیں دبائی پلا کے آئے تھے اور امانی ہمارے خال میں اٹھنے لگی ہیں کیونکہ سونی میں ان کی پریم کو اندر دھکیلتے ہوئے نظر آئی ہیں تو سلیش کیا یارڈ کو بہت پیارا لگ رہا ہے ایک دم سے اب تو ہرا بھرا اوپر سے ہو جائے گا اس لیے کہ بارش پڑ گئی رات کو تو سارا بھیگا بھیگا ہے دیکھیں ڈریزلنگ ہو رہی ہے ہم اسی میں گھوم پھر کے آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے یہ دیکھیں کریسٹیز جو ہیں یہ کٹ کے گئے ہیں گصے میں ہمارا پودا اور یہ ٹومیٹوز خود رو ٹومیٹوز جو تھے ان کے پکیٹس ہم نے یہاں رکھ دی تھیں اور یہ دھنیا بویا ہوا ہے اگرہا ہے دیکھیں تو دیکھے گئے پانی اور ٹیماتر دیکھیں کتنے لگیں یہ گیس کے سلنڈرز ہیں جو ہمارے تین مہینے چل جاتا ہے چار مہینے چل جاتا ہے اس طرح پہ جب ختم ہوتا ہے تو دوسرے پہ سوچ کر دیتے ہیں اور ان کو کال کر دیتے ہیں وہ آکے بدل کے چلے جاتے ہیں تو چلتے ہیں اجازت دیجئے خدا کرے کے چھوٹی سی سیر جو ہے صبح کی وہ آپ کو پسند آئی ہو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ